یزید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں عثمان بن عفان نے منا میں چار رکتیں پڑھائیں جب اس کا ذکر عبداللہ بن مسود سے کیا گیا تو انہوں نے انہا لیلہ و انہا لیراجون پڑھا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں دو رکتیں پڑھی ابو بکر کے ساتھ منا میں دو رکتیں پڑھی عمر بن خطاب کے ساتھ بھی منا میں دو دو رکتیں پڑھی کاش چار رکتوں کی بجائے میرے حصے میں وہی دو رکتیں آئیں جو اللہ کے آم مقبول ہوں یعنی اصل بات کیا ہے اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حفظ بن آسم سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوا تو عبداللہ بن عمر میری اعادت کرنے آئے میں نے ان سے سفر میں سنتیں پڑھنے کے بارے میں سوال کیا اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں سنت پڑھیں کے نہ تو انہوں نے کہا میں سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ رہا ہوں پس میں نے آپ کو سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں نماز ہی پوری پڑھتا فرض کیوں نہ پورا پڑھتا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایتا ہے بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اب آتی ہے مسافت کتنے فاصلے پر قصر پڑھی جائے سفر کے لئے مسافت کی قید نہیں جس کو سفر کہا جائے گا عرف عام میں اس میں قصر ہوگی جس کو آپ سفر کہیں گے کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں کوئی بھی سفر چاہے وہ لمبا ہو یا چھوٹا اس میں قصر جائز ہے اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم ابن قدامہ شوکانی ابن عسیمین ابن جبرین نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے دلیل لی ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کہ جب تم زمین میں سفر کرو یعنی اپنا گھر چھوڑ دو اور سفر کے لیے نکل جاؤ تو تم پر گناہ نہیں کہ تم نماز میں سے کم کر لو اور انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث میں سفر کی کوئی حد وارد نہیں ہوئی کوئی حد قرآن میں نہیں کوئی حد حدیث میں نہیں یہ بات کہ جس کالرز ہیں انہوں نے مختلف چیزوں میں غور کر کے حدود مقرر کی اسی لیے اتنا اختلاف اس میں کوئی کتنے میل کو کتنے میل کو جہاں قصر کرنے لگتے ہیں لوگوں میں لڑای جگڑا شروع ہو جاتا ہے اتنے میل پر ہے اور یہ تو اتنے میل نہیں ہے اس میں عرف کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ لوگوں کے نزدیک سفر کسے کہتے نہیں کس شہر کس علاقے میں وہ سفر کس کو کہتے ہیں اب ایک گاؤں میں دس میل فاصلے شہر میں جانے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سفر لیکن یہاں آپ ٹرانٹو کے اندر دس میل سفر شہر روز ہی کرتے ہوں قریب سے قریب لوگ بھی دس میل سفر کر کے آتے ہوں آپ سکسٹی کرتی ہیں تقریبا یہ جب آتی ہیں کلاس میں سبحان اللہ تو آپ کتنا کرتی ہیں سیونٹی فائیو سکسٹی فائیو سبحان اللہ اب آپ دیکھئے کہ علاقے علاقے پر بھی بیس کرتا ہے اور پھر عرف عام میں جس کو آپ سفر شمار کریں گے تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو میں نکل کے جا رہی ہوں یہ سفر ہے بھی یا نہیں ہے اور آگے پھر دیکھتے ہیں اور انہوں نے کہا اس آدمی کے کال کی کوئی دلیل نہیں جو ایک دو یا تین دن کے ساتھ سفر کی مدت کو متین کرتا ہے یعنی دو دن ہو تو پھر سفر ہوگا تین دن کے لیے جاؤ تو سفر ہوگا اگر ایک دن کے لیے گیا تو سفر نہیں اب آپ دیکھئے بہت سے جگہیں ایسے ہیں جس میں لوگ ایک فلائٹ لے کے صبح کو جاتے اور دوسری فلائٹ لے کے شام کو واپس آ جاتے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کئی سو میل کے فاصلے پر جائیں اس طرح تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک دن کا سفر سفر نہیں ہوگا اور تین دن کا ہوگا سفر نہیں تو مدت بھی نہیں اس میں اور انہوں نے کہا کس آدمی کے کال کی کوئی دلیل نہیں جو ایک یا دو دن یا تین دن کی سفر کی مدت کو متین کرتا ہے انہوں نے اس کی دلیل یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت ایک برید تک سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہو جو اس پر حرام ہو یعنی جس کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو سکتی تو اب یہ چونکہ سفر سفر شمار ہوگا تو برید کتنا ہوتا ہے وہ آگے ابھی بتایا جائے گا ابن قیم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کوئی بھی مسافت متین نہیں کی نہ ہی نماز کو قصر کرنے کے لیے نہ ہی روزہ چھوڑنے کے لیے بلکہ سفر کے مطلق ہونے اور زمین میں چلنے کے بارے میں اس حکم کو مطلق رکھا ہے متین نہیں کیا جیسا کہ تیمم کے حکم کو بھی ہر سفر میں مطلق رکھا ہے ٹھیک ہے یعنی جہاں پانی نہ ملے یعنی گھر سے باہر ہو پانی ہے ہی نہیں تو آپ تیمم کر سکتے ہیں اور یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک دن دو دن یا تین دن کا سفر ہو تو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز قطن درست ثابت نہیں ٹھیک ہے علامہ البانی کہتے ہیں پس بے شک کتاب اور سنت میں سفر مطلق بیانو مطلق کا معنی سمجھتے ہیں opposite of مقید unlimited مطلق کیا غیر متین اسے کسی مسافت کے ساتھ مقید بیان نہیں کیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْسُرُوا مِنَ السَّلَاةُ ٹھیک ہے حدیث میں برید میل اور فرسخ کو مسافت کے طور پر ذکر کیا جانا ہے یعنی مسافت جیسے ہم کہتے ہیں کلومیٹر مائل اس طرح تو اس زمانے میں یہ ٹرمز استعمال ہوتی تھی عبد الرحمن بن حرملہ سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے سعید بن مسیب سے کہا کیا میں مدینہ سے ایک برید کے مسافت پر نماز قصر کروں اور روزہ چھوڑ دوں انہوں نے کہا ہاں یحیٰ بن یزید ہنائی کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے نماز قصر کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تین میل تین میل یا تین فرسخ کی مسافت پر جاتے تو دو رکھتے پڑتے ٹھیک ہے اب مدینہ سے تین میل باہر نکل کے تو اس کا مطلب جب آبادی ختم ہو گئی تو پھر سفر شروع ہو گیا اور تین میل تک گئے تو سفر قرار پایا ٹھیک ہے لیکن جہاں آبادی ختم ہی نہیں ہو رہی ایک ہی شہر میں آپ تین میل کے فاصلے پر رہتا ہے تو وہ سفر نہیں ہوگا بڑا شہر ہوگا تو اس کے کئی میل کے سفر روز مرہ میں ہو رہے ہوں گے اور چھوٹا ہوگا تو اس کے نکل کے حد سے باہر جلدی شروع ہو جائے گا الیوم ایک دن کا سفر دو برید الیوم و لیلہ رات اور دن کا سفر چار برید ٹھیک ہے برید کتنا ہوئے چار فراسخ اور فرسخ کتنا ہے تین میل ٹھیک ہے تو یعنی ایک دن میں اس وقت مسافت کتنی تیہ کی جاتی تھی دو برید ٹھیک ہے ٹھونٹی فور ہو گئے جسے اوٹ پر جا رہے ہیں ایک دن رات چلتا رہے اوٹ تو کتنا ہو گیا چار برید ڈبل ہو گیا ایک برید کتنا بنتا ہے چار فرسخ اور ایک فرسخ کتنا بنتا ہے تین میل پس ایک دن دو برید آٹھ فرسخ چوبیس میل 43.2 کلومیٹر ہو گیا ٹھیک ہے ایک دن رات چار برید سولہ فرسخ 48 میل اور 86 کلومیٹر ہو گیا تو لوگوں نے پھر کیے ہیں مسافت کے لئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصلا ثابت ہے وہ کیا ہے تین میل سے آپ نے شروع کر دی ٹھیک ہے یعنی شہر سے باہر نکلنا سفر ہے نا شہر کے اندر ہی گھومتے پھرتے رہیں دس میل تو سفر نہیں شمار ہوگا یعنی اگر کوئی شخص شہر کے اندر ہی سیار کرنے نہیں نکلتے آپ کسی نئے شہر جاتے کہتے ہیں آپ کو ذرا گھوماتے ہیں میلوں میل گھوماتے ہیں پھر جب میں پہلی دفعہ لندن گئی تو ہیتروں سے نکلے تو بھر پہنچے پہلی سفر کے مارے تھے انہوں نے کہا وہ آپ کو لندن دکھاتے ہیں جیٹ لیک تھا نیند نہیں پوری ہوئی انہوں نے جو گھومانا شروع کیا ہمجھے نہیں پتا کیا گھومائے ہوئے تو گاڑی میں سو گئی تو اب اس لئے مہمان کی تقریم کے طور پر لوگ آپ کو خوشی سے دکھاتے ہیں کوئی گھر میں آئے تو کہتے ہیں آئے آپ پر گھر دکھاتے ہیں کوئی شہر میں آئے تو آئے آپ اپنا شہر دکھاتے ہیں میں صرف ایک مثال دے رہی اس لئے میں فتوہ یا حکم نہیں لگا رہی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں میرے کہہ رہے گا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنا شہر چھوڑ دیں گے تب ہی آپ کا سفر شروع ہوگا اس شہر میں گھومتے رہے سو کلومیٹر گھومتے رہے ہیں اسی شہر کے اندر تو سفر نہیں ہوگا اب نیاغرہ جاتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے اس میں وہ پورا سائن بورڈ آتا ہے اس کی آبادی اتنی ہے اس کے مسافت اتنی ہے وہ سب تو وہ نیا شہر شروع ہو گیا تو عرف کے مطابق سفر کی مدت شیخ الاسلام نے مجبول فتاوہ میں کہا یہی وجہ ہے اور ایک گروہ کا کہنا ہے احمد بن حنبل کے پیروکار اور دیگر لوگوں کے کہ لمبے اور کم سفر میں نماز قصر کی جا سکتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کے لیے کسی مسافت اور وقت کو مقرر نہیں کیا یعنی آپ نے دن اور رات کی بات نہیں کی ٹھیک ہے یہ بعد میں لوگوں نے خود اس کو سفر بنایا آپ کے پیچھے اہل مکہ نے عرفہ اور مزدلفہ میں قصر نماز ادا کی ہے مکہ والے جب عرفہ جاتے ہیں عرفات تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں مزدلفہ میں اور وہاں قصر ہی پڑتے ہیں بہت سے سلف اور خلف کا یہی قول ہے دلیل کے لحاظ سے یہی قول سب سے زیادہ صحیح ہے کہ لمبے اور کم سفر کی کوئی حد مقرر نہیں لیکن ضروری ہے کہ اسے عرفیں عام میں سفر شمار کیا جاتا ہو جیسے ہی شہر سے باہر نکلنا قصر کرنا علامہ البانی نے کہا اس بارے میں صحیح بات یہ کہ یہ حکم کسی بھی سفر کے ساتھ مقید نہیں بلکہ جیسے ہی شہر کی حدود سے باہر نکلے قصر کریں ابن عمر سے مروی انہوں نے کہا اگر میں ایک میل کا سفر کروں گا تو نماز قصر کروں گا یہ شہر سے نکل کر اصل بات یہ تین میل اور اس سے زیادہ کی مسافت پر قصر کا جواز ابن عمر سے مروی ہے انہوں نے کہا تین میل کی مسافت پر نماز کو قصر کیا جائے گا لجلاج سے مروی ہے انہوں نے کہا ہم عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین میل کا سفر کرتے تو ہم نمازیں قصر پڑھتے اور روزہ چھوڑ دیتے لیکن یاد رکھئے شہر سے نکل کر یہ یاد رکھنا ہے گھر سے نکل کر نہیں تین میل اور اس سے زیادہ کی مسافت پر قصر کا جواز دیکھئے ان ساری باتوں کے باوجود پھر اصل چیز کیا ہے کہ یہ واقعی سفر ہے جس کو آپ سفر سمجھیں اس میں قصر ہوگی تین میل اور اس سے زیادہ کی مسافت پر قصر کا جواز یعنی بہت سے چیزیں صرف لٹرل ہی نہیں لی جاتی ان کی سینس بھی ساتھ ہوتی ہے تین میل کے مسافت پر نماز کو قصر کیا جائے گا شہر سے باہر نکلتے ہی قصر انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ میں زہر کی چار رکعت نماز ادا کی اور ذل حلیفہ پہنچ کر دو رکعتیں پڑھنی شروع کر دی ابن عمر سے مربی ہے انہوں نے کہا وہ مکہ میں مقیم تھے جب وہ منا کی طرف نکلتے تو قصر کرتے موسیٰ بن سلامہ بیان کرتے میں نے ابن عباس سے پوچھا میں نے کہا مجھ سے نماز باجمات رہ جائے جبکہ میں وادی بطحہ میں ہوں تو آپ کے خیال کے مطابق کتنی رکعت نماز پڑھوں انہوں نے فرمایا دو رکعت یعنی یہ اب